بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوش ہے آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی تو پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضراء دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسوسی تو پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کا عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے ان قرآنی آیات کو سات بار پڑھ لینے سے اللہ پاک آپ کی سات نسلوں کے لئے رزق کا انتظام فرما دیں گے یہ موقع آپ کو آج ساتھ محرم الحرام کے دن مل رہا ہے اس کو آج کے دن ضائع نہ کیجئے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ پاک آسمان کے تمام دروازے رزق کے تمام دروازے آپ کے لئے کھول دیں گے تو آج ساتھ محرم کی نسبت سے جو یہ دو آیات سات بار پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم کو اللہ کی رحمت کو خود برستہ دیکھے گا ساتھ کا ہنسا بڑی اہمیت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت حضرت امام حسین علیہ السلام سات سال سات ماہ اور سات دن رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے ان کی بہت ہی اچھی تربیت کی تو آپ نے بھی آج اسی تصور کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے حضرت امام بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی امام بن بشیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اس میں یہ دو آیات اتاریں اور جس گھر میں یہ دو آیات پڑھی جاتی ہیں اس گھر سے غربت و تنگدستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت اقدس میں حاضر تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر دروازہ کھلنے کی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے اشارت فرمایا میں یعنی یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا اس نے سلام عرض کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو یہ دو نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گے یہ دو نور کون سے ہیں یہ دو آیات کی طرف اشارہ ہے اور جس صورت کی یہ دو آیات ہیں میں بھی آپ کے ساتھ سارا عمل شیئر کرتی ہوں آپ کو اس عمل کی ساری ترتیب بتاتی ہوں اسی میں ان دو نوروں کا ذکر بھی آ جائے گا عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سات بار درود پاک پڑھنا ہے اور پڑھنا درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سات بار جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے سات بار سور فاتحہ پڑھنی ہے اور سور فاتحہ سب کو آتی ہے سب کو زبانی یاد ہے نماز میں بھی ہم روزانہ پڑھتے ہیں آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سات بار سور فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد سات بار پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے پھر سات بار یعنی سیون ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سات بار آپ نے پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے پھر سات بار درود پاک پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی یہ ترتیب آپ کہیں لکھ لے تاکہ آپ کو کوئی گلتی نہ لگے میں ایک بار پھر بتا رہی ہوں سب سے پہلے آپ نے سات بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد سات بار سور فاتحہ پڑھنی ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پھر سات بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور پھر سات بار آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اتنا عمل کرنے کے بعد آپ نے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات یہ جو میں دو نوروں کا ذکر کیا ہے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وہ دو نور ہیں سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کو دو نور کہا گیا ہے تو سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کو آپ نے سات بار یعنی سیون ٹائمز پڑھ لینا ہے میں سکرین پر بھی شو کر رہی ہوں آمان الرسول سے شروع ہو کے آخر تک اور سات بار آپ نے پھر درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے یہ آپ کا عمل پورا مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سات بار ہی اپنے مقصد اپنی حاجت کا نام لے کر دعا کرنی ہے سات بار سیون ٹائمز کیونکہ اس وظیفے میں چونکہ آپ نے سات محرم کو کرنا ہے تو اس وظیفے میں جو ہنسہ سات ہے جو ڈیجٹ سیون ہے اس کی بہت ویلیو ہے تو آخر میں آپ نے سات بار ضرور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آج کا یہ عمل آپ کو زندگی بھر فائدہ دے گا آپ کیا آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گے انشاءاللہ تعالی سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ